السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کا مختصر خطبہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آپ ذرات چاہیں تو اس کو یاد کر لیں یا پھر کسی پرچی پر لکھ لیں جس طرح سے چاہیں جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہیں جو آدمی جمعہ کی نماز پڑھائے گا وہ جمعہ کی نماز سے پہلے دو خطبے دے گا پہلا خطبہ اس طرح سے ہے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ یہ پہلے خطبہ ہو گیا پہلے خطبے کے بعد امام تھوڑی دیر بیٹھ جائے گا پھر دوسرا خطبہ اس طرح سے دے گا کھڑے ہو کر الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین اللہم صل وسلم وبارک على سیدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته وصحبه أجمعین قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ